موسیقی سب سے پہلے تو میں کاسم لی شاہ فارنڈیشن کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا اور اپنا میسیج کنوے کرنے کا موقع دیا فاؤنڈیشن آف ایفیکٹیو ایڈیوکیشن اینڈ لرننگ فیل ایکرونیم ہے اور بیسیکلی یہ ایک ٹریننگ کا ادارہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اس وقت تربیت کی بہت شدید اور بہت سخت ضرورت ہے خاص طور پر پیرنٹس کی ٹریننگ ہے یا ٹیچرز کی ٹریننگ ہے تو اسی ضرورت کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے آج سے پانچ سال پہلے اس ادارے کی بنیاد رکھی میری زیادہ تر جو لرننگ ہے وہ کراچی سے اور مجھے ہاں پہ انٹرنیشنل ٹرینرز سے ٹریننگ حاصل کرنے کا موقع ملا پھر ہم نے سوچا کہ ہم اس کام کو پورے پاکستان میں پھیلائیں اور اس سوسائیٹی میں کچھ کنٹریبیوش کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بغیر تربیت کے بہت سارے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں امپروومنٹ ہونے کی بجائے سوسائیٹی میں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ہم نے الحمدللہ اس کے لیے ایک ٹرینرز کا ہم نے پلیٹ فارم تیار کیا اور اس میں ہم نے ٹیچرز ٹریننگ کے مارڈیولز ہم نے مختلی قسم کے متعارف کروائے پیرنٹس کے متعارف کروائے اور بچوں کی سائیکالوجی پر جو ریسرچ اس وقت ویسٹ میں ہو رہی ہے اس ریسرچ کو ہم پاکستان میں انٹرڈیوز کروائے ہیں لیکن ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جو سیولائزیشن ہے اس کے ساتھ اس کا کنڈرڈکشن تو نہیں ہو رہا لیکن اس کے علاوہ جو بچوں کی لرننگ پر یا بچوں کی سائیکالوجی پر ویسٹ میں کام ہوا ہے تو اس کو اسلامی فلٹر سے سکین کرنے کے بعد ہم پاکستان میں یہاں پہ متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے یہ پلیٹ فارم فیل بنایا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو اس کی وجہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا پاکستان میں ہو کیوں رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ڈگرییاں تو لے رہے ہیں لیکن ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک اچھی بیوی یا ایک اچھے ہزبینڈ میں کیا قوالیٹیز ہونی چاہیئے اور اس کے حساب سے کیا کریکٹریسٹکس انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک پارٹنر کو اپنی زندگی میں قبول کرنا اور اس کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کو قائم کرنے کی سکل ہمارے اندر موجود نہیں ہوتی مثال کے دور پہ ہم بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے اور پھر اس میں ہم بڑے بڑے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اس پر ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہے ہم نے تو جو ڈگرییاں لی ہیں وہ تو اس کا سلیبس کچھ اور ہے اور اپنی پرسنیلٹی پر کام کرنا اور اپنی کریکٹر اور اپنی مزاج کو درست کرنے کی کوشش کرنا یہ سوسائیٹی میں نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے ڈرامے اور جس طرح کے نوویلز اور جس طرح کا میڈیا ہماری سوسائیٹی میں اس وقت گروہ کر رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے گھروں کے تعلقات کو خراب کرنے میں بہت جلد گھر ٹوٹ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہے ہیں اس مقصد کے لیے ہم ہزبین وائیو ریلیشنشپس کے ہم نے کچھ مارڈیولز تیار کیے ہیں جس میں ہم لوگوں کو اس بات کی تربیہ دیتے ہیں کہ آپ ایز ای ہزبین اپنی وائیف کو کس طرح جو ہے وہ یعنی کہ ایک اچھے ہزبین کس طرح بن سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جس پر آپ کو کمپرومائز کرنے کی یا آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ایز ای وائیف جو ہے وہ آپ کو کرنے کی تو ہم اس طرح کی کونسلنگ بھی کرتے ہیں سیشنز بھی کرتے ہیں اس کے ندیجے میں الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری سیشنز اٹین کرتے ہیں تو ان کے گھروں کے انوائیڈمنٹ یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی جو مہارت ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کس موقع پر کیا بات کہہ سکتے ہیں اور کس موقع پر ہمیں دوسرے کے احساسات کا کیسے خیال کرنا ہے تو اس پر الحمدللہ ہماری یہ ورکنگ ہے اور سینکڑوں لوگ الحمدللہ ہم سے اس طرح کی ٹریننگ لینے کے بعد جب ان کا فیڈ بیک آتا ہے تو بعض وقت تو یہ فیڈ بیک آتا ہے کہ بلکل ہم بلکل کنارے پر پہنچے ہوئے تھے لیکن اس ورکشاپ کے ٹرین کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا تیچرز ٹریننگ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی آپریشن تھیٹر میں ہوں اور ایک سرجن جو ہے وہ آپ کا آپریشن کرنے کے لیے کوئی میجر آپریشن کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے اور ابھی بہوش کرنے والا جو ڈاکٹر ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے لیکن وہ سرجن آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کو آپ کو آپریٹ کروں گا لیکن مجھے آپریٹ کرنے کا زیادہ کوئی ایکسپیڈینس ہے نہیں ہے میں کوئی ایسا مجھے اس میں کوئی اتنی مہارت نہیں ہے لیکن میں اپنے مریضوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں مجھے اپنے مریضوں کے ساتھ بہت اچھی تو کیا خیال ہے کہ جب آپ یہ جملہ اپنے سرجن سے سنیں گے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی یقیناً آپ اس آپریشن تھیٹر سے اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کریں گے اور آپ کہیں گے کہ مجھے آپریٹ نہیں کروانا بلکل ایسے ہی ٹیچرز نے کسی نے یعنی انٹر کیا گریجویشن کی ماسٹر کیا اس نے پڑھنا سیکھا پڑھانا کان سے سیکھا پڑھانا کان سے سیکھا لیکن ہم انہیں پوائنٹ کر لیتے ہیں کہ آئیے ہمارے بچوں کو پڑھائیے تو جس طرح وہ انٹرینڈ سرجن سے آپ اپنا آپریشن نہیں کروانا چاہیں گے لیکن حیرت کی بات ہے کہ انٹرینڈ ٹیچر سے ہم اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں ڈیمیجنگ ہیں میں اس سے زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بچہ انٹرینڈ ٹیچر سے پڑھنے کی بجائے وہ کسی ٹیچر سے نہ پڑھے یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر بات ہے آپ نے گاڑی خریدی ہے تو آپ کسی ایسے ڈرائیور کو تو نہیں دے سکتے وہ کہیں کہ سر مجھے گاڑی سے بڑی محبت ہے میں گاڑی کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں لیکن میں ابھی گاڑی چلانا سیکھی نہیں ہے لیکن اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں سیکھی جاؤں گا تو آپ اپنی پچاس لاکھ کی گاڑی اس کے حوالے کیسے کریں گے تو آپ کہیں کہ نہیں بھائی یہ سوالی بیدا نہیں ہوتا تم سیکھنے تو بڑی دور کی بات ہے میں تمہیں گاڑی کے قریبی پھٹکنے نہیں دوں گا لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہم اپنی گاڑی پچاس لاکھ کی ایک انٹرینڈ ڈرائیور کو نہیں دے سکتے اپنے بچے دے سکتے کتنا بڑا رسک ہے جو ہم اس سوسائٹی میں لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر ٹریننگ اچھا ٹریننگ میں بھی ایک تو یہ ہے نا کہ بچوں کو کابو کرنے کہ ڈسپلین پیدا کرنے کہ طریقے ٹیچر کو سکھا دیجئے میں اس کو ٹریننگ ہی سمجھتا میں ٹریننگ اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ٹیچر جو کسی بچے کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنا سکے اور اس کو زندگی پڑھا سکے اور اس کو انسپائر کر سکے اور اس کی زندگی میں تبدیلی لاسکے ہمیں ایسے مربی ٹیچر کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے ہم نے ٹیچر ٹریننگ کا پلیٹ فارم شروع کی ہے جی بلکل یہ ٹریننگ کی جس طرح کہ میں بات کر رہا ہوں تو ہم نے کچھ مارڈیوز تیار کیے ایک ہم نے ٹیچر ٹریننگ کا مارڈل تیار کیا لرننگ مینٹری کورس کے نام سے یہ فور منس کی ٹریننگ ہے جس میں ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جاننا کہ آپ خود کیا ہیں آپ خود کیسے سیکھتے ہیں آپ کی اپنی پرسنیلٹی کیا ہے آپ کے اپنے بہیوئرز کیا ہیں پہلے تو آپ اپنے بارے میں سیکھتے ہیں پھر ان ٹریننگ میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ بچوں کی سائیکالوجی کیا ہے بچوں کی لرننگ ایکچولی ہوتی کیسے ہو یہ رہا ہے کہ ہم جو کچھ ڈیزائن کرتے ہیں سکولوں والے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈیزائن کے مطابق وہ بچے ڈھل جائیں جبکہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ ایکچولی خود کیسے ہونا تو یہ جائیے کہ بچے کے مطابق اسکول یا بچے کے مطابق ٹیچر یا بچے کے مطابق اس لیبس وہ ڈیزائن کیا جائے تو اس مقصد کے لیے پھر ہم نے جو یہ لرننگ منٹرنگ کورس چار مہینے کا کورس تیار کیا ہے تو بچوں کی سائیکالوجی پر ہم کام کرتے ہیں اور بچوں کی تدریس کے حوالے سے جو بہت ہی ایک ویسٹ میں خاص طور پر اس میں بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے بچوں کی کریٹیویٹی پر کام کیا ہے بچوں کے کانفیڈنس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے تو ہم اس میں یہ ان چیزوں پر بہت ہی انٹریکٹیو ورک شاپس ہوتی ہیں اور اس میں پیڈاگوجی پر ایک اچھے خاصے ڈیٹیلز مارڈیولز ہوتے ہیں چار مہینے کی ٹریننگ اسی طرح پیرنٹ منٹرنگ کورس یہ بھی ہمارا تین مہینے کا کورس ہے اور تیز گھنٹے کی ٹریننگ ہم پیرنٹس کو کرواتے ہیں اور اس میں میہ میوی دونوں کا آنا ضروری ہوتا ہے اور تیز گھنٹے کی ٹریننگ میں ہفتے میں ہماری ایک کلاس ہوتی ہے ہم اس ٹریننگ میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایک اچھی ماں کسے کہتے ہیں ایک اچھا باپ کسے کہتے ہیں اور باپ کو اپنے گھر میں کس طرح وقت دینا ہے گھر کو ایک لرننگ سینٹر کیسے بنانا ہے ایک لرننگ انوائرمنٹ کیسے بنایا جائے گا ہو یہ رائے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ایک گھر بنیادی طور پر تعلیم کا ذریعہ ہوا کرتا تھا اس کو ہم نے اس وقت چھوڑ دیا ہے تو یہ دونوں مارڈیوز جو ہیں کیونکہ اگر آپ صرف ٹیچر ٹریننگ کروائیں اور پیرنس کی ٹریننگ نہیں کروائیں تو تب بھی آپ سوسائیٹی میں تبدیلی نہیں لاسکتے کیونکہ پیرنس سٹیک ہولڈر ہیں اور پیرنس کی تربیت کے بغیر کوئی تبدیلی سوسائیٹی میں نہیں آسکتی اکیلے ٹیچر بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر ٹریننگ سے بھی زیادہ اہم ترین کام یہ ہے کہ ہم والدین کی تربیت کا کام سوسائیٹی میں کرنے کی کوشش کریں تو یہ دونوں کورسز اس پر ڈیل کرتے ہیں اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ہم یہ کورسز کروا چکے ہیں اور اس وقت بھی گجرنوالہ، فیصل آباد، لاہور میں ہمارے یہ ٹریننگ کورسز چل رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے بچوں کو ڈھائی سال کی عمر میں گھر سے نکال دیا ہے ادھر بچہ ڈھائی سال کا ہوا اور آپ نے اٹھا کے اس کے گلے میں بیگ ڈالا اور آپ نے کسی سکول میں اس کو داخل کروا دیا اس کے بعد وہ وہاں سے آیا تو آپ نے ٹوشن پہ پھیج دیا اس کے بعد وہاں سے آیا تو آپ نے کاری صاحب کے پاس بٹھا دیا اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوا تو آپ نے ہومورک میں ڈال دیا وہاں سے فارغ ہوا تو اس کے بعد وہ اس نے ٹی وی دیکھا اور رات کو سو گیا جب ڈھائی سال دنیا میں کوئی ایسی تحقیق موجود ہے کہ ڈھائی سال کے بچے کو سکول داخل کروایا جائے دنیا میں کسی جگہ پر یہ سرچ موجود ہو لیکن پاکستان میں ڈھائی سال کے بچوں کو سکولوں میں داخل کروایا جائے رہا ہے اور صرف داخل نہیں کروایا جائے رہا بلکہ ان ڈھائی سال کے بچوں پر پریشر دیکھیں کتنا ہے ہوم ورک کلاس ورک یہ یاد کرنا ہے یہ یاد کرنا ہے اور اتنا زیادہ پریشر ان کے پر پڑھ جاتا ہے کہ بچے یعنی کوئی بچہ اپنی اپنی ریسپیکٹ کے ساتھ ایڈیوکیشن حاصل نہیں کر سکتا ہماری سوسائیٹی میں اس سے لازمان اس کی انسلٹ ہوگی لازمان اس پر روز کریٹیسائز کیا جائے گا لازمان تمہیں یہ نہیں آتا تم یہ نہیں کر سکتے تمہیں یہ نہیں پتا تمہیں یہ نہیں پتا تو جب بچہ ایک ٹیچر سے پانچ سات مرتبہ دن میں دس مرتبہ یہ سنتا ہے گھر آ کے بھی والدین سے یہ سنتا ہے تو پھر بچوں میں اس کے خلاف ایک ریاکشن پیدا ہوتا ہے اور پھر ظاہرزی بات ہے ہر بچہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین تخلیق ہے اور اس میں ایک خاص قسم کی ایک ایگو پائی جاتی ہے ایک اس کے اندر اپنی میں پائی جاتی ہے کیونکہ وہ پورا انسان ہے وہ ایسا تو نہیں ہے روبورٹ تو نہیں ہے کہ بس اس کا بٹن دبائیں تو یہ کام کر لیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کے بٹن لگے ہوئے ہوں اور ہم ان کے بٹن دبائیں اور وہ ہماری اطاعت کرتے چلے جائیں اور ہمیں بہت ہی ایسے قسم کے بچے چاہیے ہیں جو فالور قسم کے ہوں بچہ کوئی فالور نہیں ہوتا بچہ اپنا رستہ خود منانا چاہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فیسلیٹیٹ کریں جو ہم ایسا نہیں کرتے تو وہ انتقامی صورت میں زد پکڑتا ہے پھر بعض وقت اس سے آگے بھی چلا جاتا ہے یا پھر اس کی سیلف ایسٹیم اتنی گر جاتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں دیکھیں ہم دھائی سال کے بچوں پر اپنے فیصلے مسلط کرنا چلو کرتے ہیں اور یونیورسٹی لیول تک ہم یہ تیہ کرتے ہیں اب تم یہ کرو اب تم یہ کرو اب تم یہ کرو جہاں وہاں سے وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈیسیئن کرنے کی کوئی صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی میں یونیورسٹیز کے اندر بھی سیشن کرتا ہوں اور بہت ساری یونیورسٹیز میں میں نے لیکچر بھی دیئے ہیں اور میں وہاں یونیورسٹیز کے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کہ جس ڈسیپلن میں اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا یا آپ کی سوسائٹی کا یا آپ کے پیرنٹس کا نائنٹی پرسن سٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا فیصلہ نہیں تھا اور ہم یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں جس وقت موقع ملے ہم اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے میں اس میں ریکمنٹ یہ کرتا ہوں میں ریکمنٹ یہ کرتا ہوں پہلی بات یہ ڈھائی سال کے بچوں کو سکول داخل کروانا بند کریں جس وقت بچہ اپنے شوق سے جس عمر میں سکول جانے کی خواہش کا اظہار کرے اس میں وہ جائے اور سکول کا پریشر اس پر نہیں ہونا چاہیے اور بچے کو فیصلہ کرنے کی چوائیس بچپن سے ہی دی جائے بچپن سے اور جو وہ پڑھنا چاہے اس کو پڑھنے دیا جائے جو وہ نہ پڑھنا چاہے اس پر مسلط نہ کیا جائے اور بچے کو کچھ آزادی دی جائے تاکہ اس کے اندر کا جو ایک خوبصورت انسان ہے ایک کریٹیو انسان ہے وہ نکل کر باہر آئے اور ایک بڑی شخصیت میں وہ ڈھل سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کیے جائیں تو ہم اپنے بچوں کا اس مسئلح کو حل کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ واقیتاں بہت بڑا علمیا ہے کہ اصل میں ون کلاس سے ہی بچے کو یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ تمہاری ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے تم میٹرک میں کیا کرو گے تم میں جلدی یاد نہیں ہوتا تم میٹرک میں کیا کرو گے تم پڑھ نہیں رہے تم میٹرک میں کیا کرو گے تم ریگولر نہیں رہے بلکہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ بتائیئے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ آپ نے لفظے میٹرک سنا یا لفظے قیامت سنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت سے اتنا نہیں ڈرائیا جتنا ہم نے اپنے بچوں کو میٹرک سے ڈرائی دیا اگر میٹرک میں نمبر تمہارے کم آئے تو زندگی میں تم کہیں فٹ نہیں ہو سکتے کہیں نہیں جا سکتے جوب نہیں ملے گی یہ نہیں ہوگا حالانکہ بالکل فضول بات ہے حالانکہ آپ میٹرک میں فیل بھی ہو جائیں تو آپ ایک کامیاب انسان من سکتے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہم نے جو میٹرک اور پھر اسکولوں نے ایسا کمپیڈیشن پیدا کیا ہو گیا کمپیڈیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس کمپیڈیشن کو ہمیں اپنی سوسائیٹی سے ختم کرنے کی ضرورت ہے اسکولوں نے بڑے بڑے بورڈ لگایا ہوئے تھے اے پلس فوس پوزیشن اور بلکہ اب تو اس کے لیے انعامات کار مرسائیکل اور جناب یہ مسئلہ اور پیرنٹس بھی اس کمپیڈیشن کے اندر کہ میرا بیٹا میرا بیٹا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پریشر کی وجہ سے بچے ڈپریشن میں جا چکے ہیں ان کے اندر ایک سٹریس پایا جاتا ہے وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور ایک مایوس انسان زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا ہمیں اس سلسلے میں بچوں کو کم از کم اس پریشر سے ہم نکالیں کہ یہ کوئی ایسی بگ ڈیل نہیں ہے کوئی میٹرک کرنا یا کوئی اس طرح کے اکیڈمکس میں کوئی اچھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی جو کبھی بھی سکولنگ میں اچھے نہیں رہے لیکن وہ ایک کامیاب انسان ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جتنے پاکستان میں بزنس مین ہیں اس وقت جتنے بزنس مین ہیں ان کی کیا کالیفیکیشن ہے آپ اکثر کو دیکھیں گے کہ کوئی انڈر میٹرک ہے کوئی یعنی کہ انڈر ریشیور ہے لیکن وہ بزنس سلا رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈیپریشن ہم اپنے بچوں میں ہم خود ڈالتے ہیں اس کے ذمہ دار سب سے پہلے والدین ہیں اور پھر دوسرے نمبر پر سکولوں میں کامپیٹیشن ہے اور اس کامپیٹیشن کے پیچھے کمرشلزم ہے اور والدین کے پاس جو پریشر ہے وہ ہے فیوچر کا ایک خوف کہ میرا بچہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوف ڈالنا بچوں پہ بند کریں تو ہم اپنے بچوں کو اس ڈیپریشن سے نکال سکتے ہیں دیکھیں پوری دنیا کے جو ایڈیوکیشن پہ ریسرچ کرنے والے اداروں کی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ کسی بھی بچے کو بنیادی تعلیم اس کی مدر لینگویج میں دی جائے ایون کے یو این کی طرف سے بھی یہ ریکمنڈیشن موجود ہے کہ بنیادی تعلیم جو ہے وہ اس کی مدر لینگویج میں ہو اور اس کی ہائر ایڈیوکیشن جو ہے وہ ایون کے ہائر ایڈیوکیشن میں اس کو آپشن ہے کہ وہ چاہے تو اپنی مدر لینگویج میں کرے یا کسی اور لینگویج میں کرے لیکن یہ ریکمنڈیشن یو این سے لے کے تمام دنیا کے تحقیقی اداروں کی طرف سے موجود ہے لیکن یہاں پر بھی ہمارے ہاں کتنا بڑا ظلم ہے کہ پلے کلاس کے بچے کو ہم ایک فارن لینگویج پڑھانا شروع کر دیتے ہیں انگریزی بلکہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جیسے خیبر پختوں خامل بچے پشتوں ان کی مطلب لینگویج ہے ان کو اردو بھی پڑھانے کی کیا ضرورت ہے بہت شروع میں یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ پانچ سال کی عمر یعنی فائف کلاس تک ان کو پشتوں کے علاوہ کسی اور دوبان میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے سندھ میں بچوں کو کسی اور دوبان کے ضرورت نہیں ہے بنیادی جو تعلیم ہے اسی طرح بلوجستان میں ضرورت نہیں ہے ان کی ہر ایک ہر ایک حصوبے کی ہر علاقے کی ایون کہ ہمارے جنوبی بنجاب میں سرائیکی بچے بچے گھروں میں سرائیکی بولتے ہیں اور تو ان کو سرائیکی میں ان کو ٹیچر سرائیکی میں پڑھائے جو ان کی مدل لینگویج ہے تو دنیا بھر کے ماہد اور اس کے بعد پھر اردو جو ایک قومی لینگویج ہے ہمارے رابطے کی پورے ملکی ضبان ہے اور اس کے بعد پھر انگریزی کا یا کسی اور ضبان کا نمبر آتا ہے لیکن کمال کی بات دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو مادری ضبان سے ہٹاتے ہیں اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں سائنس دان پیدا نہیں ہوتے جب آپ نے سائنس اپنی ضبان میں ہی نہیں پڑھی تو سوچنے سمجھنے اوبزرو کرنے ایویلویٹ کرنے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ تیار ہو رہے ہیں وہ جو پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو پریکٹیکل لائف میں جانے کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں تو وہ یعنی ان کے پاس جو پروفیشنز موجود ہیں ان پروفیشنز کے مطابق اپنی صلائیتوں کو استعمال کرنے کا انہیں خود بھی علم نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک ایسی لینگویج میں کام کر کے آئے ہوتے ہیں کہ جس لینگویج میں انہوں نے خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کام کر کے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پانچویں کلاس تک کسی بچے کو پاکستان میں اس کی مدر لینگویج کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھانے کا جبر نہیں کرنا چاہئے یہ اس پہ جبر ہے یہ اس پہ ظلم ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر کام کریں اور ہم اس سے پیچھے نہیں رہ جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان دنیا میں پیچھے رہ جائے گا بلکہ ہم بہت آگے نکل جائیں گے تو یہ اس جبر کی وجہ سے بھی ہمارا جو ڈراؤپ آؤٹ ریٹ ہے سکولوں سے وہ بھی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے یونیورسٹیز کا ڈراؤپ آؤٹ ریٹ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنلی ہمیں جو ایک رول پلے کرنا چاہئے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم وہ بھی پلے دیکھیں تیرہ سال ہم اسکول میں انگریزی پڑھتے ہیں انگریزی ہمیں نہیں آتے اور اس کے بعد آپ کسی ٹویشن سینٹر اپ کسی اکیڈمی میں جائیں آپ یہاں پہ اور تین مہینے میں وہ آپ کو انگریزی میں باقشید کرنا سکھا دیتے ہیں تین مہینے میں آپ انگریزی سیکھ جاتے ہیں تو تیرہ سال انگریزی اسکول میں پڑھنے کے بعد تین چار سار کالے میں پڑھنے کے بعد اور یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد ہمیں انگریزی نہیں آتی تو یہ مادر لینگویج کا ایک علمیہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں نے بھی اس میں ایک ایسا کردار ادا کیا ہے کہ جس میں انگلیش میڈیوم اسکول مجھے بتائیے انگلیش میڈیوم اسکول کس اسکول میں ٹیچر کو انگریزی بولنی آتی بتائیے ٹیچر کو انگریزی سوائے چالیس پچاس انگریزی کے رٹے رٹائے جملے سٹڈ آن سٹینڈ اپ بس یہ پچاس جملے اسکولوں نے اپنے ٹیچر کو یاد کروا دی ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ انگلیش میڈیوم اسکول کھل گیا ہے کیا کمال مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ انگلیش میڈیوم اسکول ہیں جس کو کہہ رہے ہیں اور کیا اس کی اپنی لینگویج انگلیش ہے اور کیا بچہ اس کو مطلب کہ بھی تو یہ ایک ہمیں ایک مرض لاحق ہو گیا ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اسی موقع پر وہ ہے امپریس کرنے کا مرض دوسروں سے امپریس ہونا اور کسی دوسرے کو امپریس کرنا یہ وہ بیماری ہے جب کسی انسان کو لگ جاتی ہے تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کا مقصد تو کوئی نہیں ہوتا لیکن صرف وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کسی کو امپریس کر رہا ہوں تو یہ بہرحال ہماری تو پوری کوشش اس میں ہم ٹیچر ٹریننگ میں اور والدین کو خاص طور پر یہی ریگمنٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو اپنی مذر لینگویج کے علاوہ کسی اور زبان پر جبر نہ کیا جائے دیکھیں پاکستان میں پہلا آفیشل اگزیم وہ ہے میٹرک میٹرک سے پہلے پاکستان میں آفیشل اگزیم گومن کا یعنی اگزیم نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹرک سے پہلے پہلے تمام اسکول تمام پیرنٹس آزاد ہیں کہ وہ اپنے بچے کو جیسے تعلیم دینا چاہتے ہیں ویسا ویسی تعلیم دیں پہلا اگزام میٹرک ہے تو میں تو یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ میٹرک سے پہلے کسی بچے کا کوئی ٹیسٹ کوئی اگزیم نہیں ہونا چاہیے اسکول میں بھی نہیں ہونا چاہیے گھر میں بھی نہیں ہونا چاہیے پہلا آفیشل اگزیم وہ میٹرک کا دے جو کہ گومنٹ کا ہے اس سے پہلے ہم نے ہر کلاس کا سالانہ امتحان رکھ لیا پھر ہم نے اس کو میٹن بنایا پھر اس کو ہم نے منتھلی بنایا اب تو کمال یہ ہے کہ ویکلی ٹیسٹ بچوں کے ہو رہے ہیں ویکلی اور اس میں نمبر دیے جاتے ہیں اور اس نمبروں کی بنیاد پہ کسی بچے کو ذہین یا کند ذہن کا تصور میں سمجھ دیکھیں جہالت کی بات ہے کہ آپ کسی انسان کو نمبروں کی بنیاد پہ ذہین سمجھتے ہیں اور نمبروں کی بنیاد پہ کسی انسان کو آپ ڈل سمجھتے ہیں حالانکہ ذہنت کا ان نمبروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی بچہ اگر ٹاپ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ذہین ہے اور کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ڈل ہے یہ سارے کا سارا جو ایک مط ہے ہماری سوسائیٹی میں میں تو سکولوں سے کہتا ہوں اپنے سکولوں میں اگزیم ختم کر دیں کوئی ضرورت نہیں اگزیم لینے کی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگزیم نہیں لیں گے تو پھر بچے کی کارکردی کے بارے میں پتا کیسے چلے گا بلکل باتا چلتا ہے اس کے لیے ہماری پورے ہماری جو وارشاپس ہیں ہم اس میں ایسی ایسی میتوڈالوجیز ہم بتاتے ہیں کہ جس میں بچوں کا اگزیم لی ہے بغیر جو ہے بچے اپنی کارکردیگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تمام بچے اس میں اس میں تمام بچوں کو ایکول اپورچنیٹیز جو ہیں وہ مہیا ہوتی ہیں تو بلکل میں اس میں کوئی گریجول جو ہے اس کا قائل نہیں ہو میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کو اپنا اگزیم سسٹم ختم کرنا چاہیے بس قاسم علی شاہ صاحب کو میری برائے راست ملاقات تو کبھی نہیں ہوئی لیکن بہرحال میں نے ان کو انٹرنیٹ پہ سنا ہے ان کے لیکچرز وغیرہ سنے ہیں اور بہت موٹیویشنل سپیکر ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسکولوں کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری تعلیم کا کہ ہم ریال لائف کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہیں ریال لائف کے ساتھ ریال لائف ہماری کچھ اور ہے اور جو ہم پڑھا رہے ہیں اسکولوں میں وہ کچھ اور ہے تو میں سمجھتا ہوں کاسم علی شاہ صاحب کی جو گفتگ ہوتی ہے وہ ریال لائف جو پرابلمز ہیں ان کو وہ ایڈریس کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہی چیزیں ہمیں اپنے اداروں میں اپنے سکولوں میں لانے کی ضرورت ہے تو یہ چونکہ ایک فانڈیشن بن گئی ہے اور ایک پورا پلیٹ فارم بن گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم نے ہزاروں لوگوں کو پاکستان میں ٹیچرز کو موٹیویٹ کیا ہے اور جو تبدیلی کا نعرہ یہ لگا رہے ہیں ہمارا بھی یہی تبدیلی کا نعرہ ہے کہ فیل ایڈیوکیشن فار چینج تو ہم اس میں کاسم علی شاہ صاحب کی کعوشوں کو سراتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک تبدیلی کا ایک بہتی موثر کام کر رہے ہیں موسیقی